شکر بریکت بات اوڑا سواگت ہے جی راڑ سا ہون ساڑے درشکان در سواہ دے دین دی سکھ ہسٹری اور ورلڈ ہسٹری ویچے کی اہمیت ہے سکت حاصل حوالے نار سوڑا سو سنتیچ آج دے دن ساڑے مہان سکالر پائی گرداز جی نے چڑھائی کی تھی گویندوال صاحب رکھے پائی گرداز جی نے ہی پہلی آدھ بیڑ گروگند صاحب دے او لخاری صاحب جی اس تو علاوہ انہ دیا چاڑی وارا تے پانچ سو چپنجا قبط سوئیے ساڑا او خجاننا ہے گیان دا گروگانی نو سمجھن دا اتحاس نو سمجھن دا اور اس ہی اپنے پانچ دن آدھے پروگرام چی اک دن پائی گرداز چی دے سوئیے ڈسکس کردیں انیسو بائی دے وچ جدو گروہ کے باغتیں مورچے چے ایس پی جاہے ایس ایس پی جو بھی ہو دی سی عودے داری بیٹی ہو دا نا سی انہیں آج دے دن تو ہی پہلی وری ڈھانگان آڈ کو ٹھڑنا شروع کیتا ہے پہلا تک گرفتاری سی اور بعد دے وچے اس بیٹی انہوں اللہ کو مرحبت ستاہ پندرہ سوڑہ سال بعد سنگھا نے سودوئی دتا سی سنام جو را سی افسر انیس سو ستترچ آج دے دن سنجر نیال سنگھ خالصہ پر نڈانوارے ہاں نے دمدمی ٹکسار دی سیوہ سنبالی دو ہزار تیرہ دے وچے آج دے دن ہائی جیک کر گربک سنگھ جڑے کے ہائی جیک کر کے جہاز لے گئے سی پھر واپس ساہے انہوں نے لات زخمی کر دتی گئی سی اور بڑے سرڈ ناڑک ہیر تک بھی بے شغوار تک مندھالی ناڑک بھی جوج دے رہے انہوں نے صدق صبر قائم رہے اور آج دے دن بٹھنڈیچ انہوں نے موت ہوئی ورلڈ ہسٹری دے حوالے نال سوڑہ سو نوچ گلیلیو نے اپنی ٹیلیسکوپ جڑی ہے وہ وینیٹین لاؤ میکرز نوں دخائی پہلی وار حالانکہ ویٹیکن نے اس نوں جو میں ایکس کمیونکیٹ کیتا ہے اور بہت سخت سزاری بات انہوں نے معاف کر دتی جی پر ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ گلیلیو انہوں سچ بولنے لئی ایون بہت کچھ سینہ پہ ہے اٹھارہ سو چودہ برٹش آرمی نے امریکہ دی لائبرری آف کانگریس آج جی لائبرری آف کانگریس دنیا دی سب تو وڑی لائبرری ہے سب تو وڑا جی خیرہ کتاب بند ہے وہ ترک ہزار کتاب بند سی پر وہ برٹش آرمی نے ساڑ دیتی ہیں جی اٹھارہ سو پنچھترچ کیپٹن میتھیو نے انگلیس چینل تیر کے پار کی تھی ایک چونتی کلومیٹر دا سفر اکی کنٹے پنتاری میٹس پورا کیتا ہے انگلیس چینل ہے جی انگلینڈ اور فرانس نوں جھوڑ دیا آپس انیسو وی دے وچ پہلی عورت امریکن عورت سی اتھارڈا انہیں اولمپک دے وچ میڈل جاتے ہیں انیسو سینتیچ جیپنیز فلیٹ نے چائنہ دے جڑا کوسٹ ہے سمندری کنارہ اس نوں بلوک کیتا ہے انیسو چالیچ پیرا شوٹ ہوایی شتری رہیں اتنوارے دوہاں نے آپس پیرا شوٹ دے وچ ویا کیتا ہے انیسو چالیچ لیتھوانیا لاتویا اسٹونیا اتنوارے دوہاں نے اپنے نار پکیت عورتیں مرج کر لی ہیں انیسو چالیچ انگلیش انگلینڈ اور رشیہ نے دونہ نے مل کے جڑا ایران دے ہوتے اٹیک کیتا ہے کیونکہ ایران جرمن دی ہمایت کر دا اسی ہٹلر دی انیسو چالیچ پیریس نے نازی اوکیپیشن جرمنہ نے چار سال قبضہ رکھے اور الائیڈ فورسز نے آج دے دن پیریس نے چار سال دے نازی قبضے دو بعد ازاد کروایا انیسو بھونجاچ پورٹو ریکو جڑی بیٹش امریکن کومن ویلت دا حصہ بن گئے انیسو سانویچ پہلا دلت پریزیڈنٹ ہندوستانچ کے آر نرائنن جڑے اس نے سون چکی دوہزار بارانچ نیل آرمسٹرانگ جڑا کے پہلا اس ترتیدہ منوکسی جنہیں اپنا پہلا قدم چندرما دے اٹھے رکھے سی آج دے دن دوہزار بارانچ بیاسی سال دی امرچ وہ اس دنیا تو کوچ کر گیا جی رہا ساتھ اور بہت بہشکریہ ہون ساری درشکان دسو آج دے دا ویچار آج دے ویچار لیا سین سلوک سہسکریتی محلہ پنجوان دا سلوک نمبر ستارہ چونے جی اور اس سلوک ہے گرانت گری پتت پاتالنگ جلانت دیدی پیا بیسنت رہ بہانت اگہ توینگ ترنگنگ دکھانت گرہ چنتا جنمنگ تا مرنے آنک سادھننگ نا سدھیتے نانک اس تھمبھنگ اس تھمبھنگ اس تھمبھنگ اس تھمبھنگ شبد ساد سوجنے جی کن اسچ ست سنگت اور نام اس دی کی اہمیت ہے آج ساڑے بہت سارے لوگ کو رام دیو بیٹھے تو ٹیڈلوں ہلوں دے بیٹھے 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 وہ تا باندر بیٹھا کانے لات ہندہ ہے باندر لوگ کسی نے کہا کہ یہ بہت بڑا جوگی ہے اور یہ جڑا پارٹ ہوں دیتھرے چھوٹ بیچ رہے ہیں جو بکدہ ہے بڑا یوگا آج بیچ رہے ہیں کہ جی فلانا دیتھرے پانی چکمات دیدہ آکے بہندہ ہے وہ جو میں دیاسنگ دلبر نے کہا کہ ساڑے بابا جی درختیں چڑھ کے کہاں دا تپسیاہ کر دے کہاں دا بندہ ہے کہ کرلا درختیں چڑھ دا کی مطلب ہے سو اے سارے چی گروہ صاحب نے پہلے ایکسپرین کیتا ہے کہ وہ لوگ جیڑے دعوے کر دے نے اے ہٹی ہوگا دے حصہ سی سارا ہے اے ہٹی ہوگا ہے اور اُدھے چی گروہ صاحب نے کہا گرانت گری پتتا پتالنگ وہ کہاں دا بھی پہاڑ تے چڑھے آئے پانی گری پہاڑ نو کہاں دا تو ڈگے ترتی تے نہ ڈگے پتال جو بڑھ جے بڑھ جے مطلب ہے یہ جہاں بھی ہوئے کہ جیڑا پہاڑ تو ڈگ کے پتال سے جا کے تپسیاہ کرے جہاں وہ اپنے آپ نو ہٹی ہوگ چلے آئے جلنت دیدی پیا بیسنت رہ کہ بھی جیڑا بڑھ دی آگدے وچ جو نکل جائے جو دن آڑ بھی جیڑا سڑن دی سمرتہ رکھ دا ہوئے اینہ ہٹی ہوگ کرے بہانت اگا توینگ ترنگن کے جیڑا ترنگ توینگ کہہ دنے پانی نو پانی دی ترنگ اینی تیزی دے ناڑا او دے بھا دے ناڑی ہو جیڑا ہے جیڑا ہے اور کتے بھی جان دی سمرتہ رکھ دا ہوئے دکھانت گرہ چنتا پر گالے ہے بھی ایلٹی میٹلی ایدے ناڑ جیڑا اندر مو پہ ہے مایہ دے ناڑ گریس دے ناڑ جنمنگ تا مرنے کیونکہ او اندر تھا تو اڈے ناڑ ہے جو ہی پاڑتے چاڑ جاؤ پتا جو بڑ جاؤ پانی چے تیار ہو آگ چے بڑ جاؤ اندر کتے لے کے جاؤ گے ہر تھا جیڑی ہوم ہے وہ کو باہر تھوڑی چمبری ہوئی ہے کسے میں جی وہ تو تو اڈے من دے ناڑ لگی ہوئی ہے سو اسے کر کے گروہ صاحب نے تا بار بار یہ سمجھایا ہے یہ تا سیسکریتی سمجھایا ہے جو اسی گروہ ارجن صاحب دے سکھمنی صاحب پڑھ دیں اس کنے سیمپل شبدان دے وچ ایک گل سمجھائی ہے کہ نیولی کرم کرے بہو آسن جین مارگ سنجم ات سادن نمک نمک کر سریر کٹاوے توبی ہومیں میل نہ جاوے ہر کے نام سمسر کچنایں نانک نام جپت گت پا ہے انہوں نے نیولی کرم کی ہے ٹڑھ دی صفائی ہو پورے دا پورا کئی جو کی کپڑے دا تھان ناکرہ ہی لے آگے اندر واڑا تھا جلندر بھی ایدن تھا ایک سیور پھس گیا اندر تھا باچ اسپتار لے آگے سرجن کیتی مار گیا کر لے نیولی کرم ٹڑھ دی صفائی کر رہے یہ نیولی کرم ہے کہ گروہ صاحب نے کہا یہ بھی کاسڑ ہے نا جی نیولی کرم کرے باو آسن جین مارک سنجم جین نہیں پیرانج بھی جتی نہیں پہنگ دے موت بھی مارک کیا وار بھی کھچ کھچ کے کر دے نے گند بھی کھان دے نے علمل کھائی سر چھائی پائی مورک اندے پت گوائی یہ وہی ہے علمل کھائی گند کھانڈا ہے ایک جو گیاں دا ہے سیکٹ ہے جڑا کھانڈا ہے گند چو فرول کے کھانڈا ہے گروہ صاحب نے کہا بھی ادھے نال تو اڈی ہوم ہے تا نہیں کھتے جانی گروہ ارجن صاحب نے فرمایا دکھان تگرہ چنتا جنمنگ تا مرنے کہ او تو اڈے نال ہی جڑا جنمرن دا چکر ہے اور تو اڈے نال وہ جڑیا ہوئے انک سادھننگ نا صدھتے گروہ صاحب نے کہا جننے مرجی سادھن کارلو ایک کشدے ادھے نال تو اڈا ماننے جتیا جانا نانک اس تھمبنگ اس تھمبنگ اس تھمبنگ شبد ساد سوجنے کہ جیڑا اس تھمبنگ ہے سہارا جیڑا تھم دی طرح کھلوٹا ہے جی او رابدہ شبد ہے رابدہ نا ہے اسے رابدے نا دا سہارا ہے تے سادھ جنا دی سنگت سادھ سنگت گروہ مخان دی کمپنی اور گروہ دا جاس اے ہی ہے جیڑا تو انہوں جنمرن دے چکر چوں اور تو ہڈے اندر دکھ اور ہوم ہے اے اس نو کٹ سکدے یہ اجدہ بچار ہے بچارہ 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 گ Это nehme اپنا پروگرام لیا کے پھر دبارہ حاضر ہو مانگے تتگلے میں نو تپنا سنا گیا دو دیکھتے رو ٹی وی جی فو بلا دے پتے واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی پتے